مرکری کی 360 ڈگری آربیٹل مومنٹ میں اس کے نائنٹھ ہنگل پر کینسیرین کے لیے ہونا غیر معمولی ذہنی قابلیت کو بڑھائے گا جب سورج مجسر ہو تو جو آئیڈیاز دماغ میں ابریں گے ان آئیڈیاز کو عملی جامع پہنا سکیں گے آپ زیادہ اچھی منجمنٹ کر سکیں گے آپ جانتے ہیں جب آپ چھوٹے چھوٹے کامل کر سکیں گے یہ جنرل ٹائم نہیں ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے کامل کریں اسلام علیکم کینسیرینز میں ہری سجمی پروفیشنل سٹالجز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ 20 فروری سے سوان 26 27 تک کینسیرین کے لیے کئی محاذ کئی نئے فیصلے کئی نئی طرح کی صلاحیتیں ابریں گے ویسٹرن اسٹالوجی کے مطابق دو چینجز ہیں دونوں بیان کر دیتا ہوں جتنی بھی پلانٹی پوزیشن اس وقت آپ کو فیورز دے رہی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی چینج یہ ہے کہ مرکری 23 آف فیب کو آپ کے نائنٹھ ہینگل پر آ جائے گا مرکری کی 360 ڈگری آربیٹل مومنٹ میں اس کے نائنٹھ ہینگل پر کینسیرین کے لیے ہونا غیر معمولی ذہنی قابلیت کو بڑھائے گا اس کا زیادہ تر فائدہ تو سٹوڈنٹس کو ہوگا چاہے وہ جنرل تعلیم کی طرف ہو جو عمومی سکولنگ اور کالیج ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یا پھر ہائر ایڈیوکیشن ہو مقابلے کے امتحان یا انٹرنیشنل ایگزیمنیشن یا پریپریشنز یہ تو بڑے فائدے میں جائیں گے بٹ اس کا فائدہ صرف سٹوڈنٹس تک محدود نہیں رہے گا یہ طالب علمی کی سرگرمیوں کے لیے نہیں ہے ہر وہ آدمی جو اس وقت کسی لرننگ پروسس سے گزر رہا ہے لائف لیسنز لے رہا ہے ریلیشنز کو ریڈ کر رہا ہے کسی کریٹیو کام کی طرف مائل ہے کسی ریسرچ ورک پر ہے کسی طرح کی کانسنٹریشن چاہتا ہے ذہن الجا ہوا تھا ذہن میں سینسٹیوٹیز تھیں سو مرکری کی 23 فیب والی پوزیشن کینسیریانز کے اس طرح کے تمام مسائل کو ریزول کر دے گی وہ زیادہ پلیزنٹلی چیزوں کو ریڈ کریں گے اور میمورائز کریں گے وہ زیادہ چیزوں کو اچھے انداز سے لکھ سکیں گے وہ زیادہ اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکیں گے وہ زیادہ اچھے انداز سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے وہ زیادہ اچھے انداز سے اپنی لرننگ سکلز کو یوز کرتے ہوئے جلد اپنے مشنز کو اپنی ایکزیمز کو اپنی کریٹیو سکلز کو فلفل کر جائیں گے بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی مرکری آپ کے لیے جو غلط یا نیگٹیو یا انگزائیٹی والی سوچیں ہیں ان کی ریکووری کی وجہ بھی بنتا ہے جب آپ کے پاس سلوشنز نہیں ہوتے جب آپ کے پاس کوئی اپرچنٹی نہیں ہوتی جب آپ کے پاس کوئی بلیوز نہیں ہوتے تو اس سے انگزائیٹی پروڈیوز ہوتی ہے امومی طور پر جب مرکری آپ کے پاس آتا ہے آپ کا دماغ ایک سو پچیس کی سپیڈ سے چلتا ہوتا ہے بہت تیزی سے آپ کو فیولز مل رہے ہوتے ہیں آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں آپ اپنی فیملی کی ویل فیئر کے لیے اپنی ویل فیئر کے لیے کمیونٹی کی ویل فیئر کے لیے اپنے مشنز آف لائف کے لیے اپنے ایجنڈاس کو فل فیل کرنے کے لیے تیزی سے پرفارمنسز کر رہے تھے ان پرفارمنسز میں جس طرح کی کرج چاہیے ہوتی ہے وہ سورج سے آپ کو میسر ہے اور یہ سورج مل رہے ہوتی ہے جب سورج میسر ہو تو جو آئیڈیاز دماغ میں ابریں گے ان آئیڈیاز کو عملی جامع پہنا سکیں گے آپ زیادہ اچھی مینجمنٹ کر سکیں گے آپ اپنی ریلیشنشپ کے لیڈنگ رولز لیڈرشپ کوالیٹیز دومینیٹنگ سکل اٹریکٹیو ابیلٹیز پھر آپ کے لیے وینس آپ کے لیے آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے یہ ایک چھوٹی ویک نیوز ہے اس وقت رائٹ ٹائم نہیں ہے اپنی ریلیشنشپ کے ڈیسیجنز لینے میں جو ریلیشن بنے ہوئے ہیں انہیں ضرور پرفارم کریے لیکن ڈیسیجن لینے میں جیسے آپ کسی سے نراز ہیں اور آئیسولیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کسی ابھی سوچ میں مبتلا ہے میرٹ پر ڈیسیجنز نہیں ہوئے صرف آپ کی سوچیں اندر اندر چل لیں ہیں جب آپ اس کو ایک فائنل ٹچ دے دیں جاہے آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہے آپ یہ آپ کو رکنا چاہیے جب تک وینس آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے اگر آپ کسی سے نراز ہیں تو ابھی آپ کو رکنا چاہیے آئیسولیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے اگر ایسی سیچویشن چل لیے کچھ دنوں بعد چیزیں دوبارہ میرٹ پر آئیں گی اور آپ کے ایموشنز کینج ہوں گے جذباتی کیفیت ایموشنیز آلویز ویریابل صبح کے جذبات الگ ہوتے ہیں دوپہر کے الگ رات کے الگ سو یہ ذہن میں رکھئے کہ جذباتی کیفیت میں کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیتے جب چیزیں سمودھ ہو جائیں جب چیزیں میرٹ فل ہو جائیں جب پریزنس آف مائنڈ مویسر ہو میرٹ پھر آپ کو ڈیسیجنز لینے چاہیے مارس آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے یہ ریپریزنٹیٹیو آف یور کیریئر یہ ریپریزنٹیو آف یور سوشل ایکٹیوٹیز ایٹھ اینگل پر آپ اپنے کیریئر کو اینڈ سوشل ایکٹیوٹیز کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں اپنے لاسز کو دور کر سکتے ہیں اپنی میٹنگ سے اپنی کمیونکیشن سکل سے جوپیٹر آپ کے الیونتھ اینگل پر ہے بارہ سال کے بعد ایک سال کے لیے یہ الیونتھ اینگل پر گزرتا ہے اس کے دو بیہیوئر ہوتے ہیں کبھی ڈائریکٹ کبھی ریٹو گریڈ ان دنوں ڈائریکٹ چل رہا ہے سو یو آر سٹرونگ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے جوپیٹر الیونتھ اینگل پر اور کسی پلانٹ کے لیے جوپیٹر الیونتھ اینگل پر نہیں ہے بائی ویسٹر نسٹالوجی اس کا معنی ہے کہ آپ ایک سٹار جو کہ کینیڈیٹ ہے سڈن گینز کا ٹیم ورک کا لکی فیکٹرز کا ایون لٹریز کہنا تو نہیں چاہیے لوگ ادھر زیادہ مائل ہو جاتے برحال آپ ایک سٹار سیٹرن آپ کے نائنتھ اینگل پر ہے یہ نائنتھ اینگل پر اب تین سٹارز ہوگے سیٹرن مرکری اور سن مرکری ایک سال میں ایک دفعہ نائنتھ اینگل پر سے گزرتا ہے بائیس سے پچیس دن کے لیے سورج نائنتھ اینگل پر سے ایک دفعہ گزرتا ہے تیس دنوں کے لیے سیٹرن تیس سال کے بعد ایک دفعہ گزرتا ہے نائنتھ اینگل پر ڈھائی سال کے لیے سو ان تینوں پلانٹس کی کمبینیشن آپ کو آئیڈیا میکر بنا دے گی پلاننگ کر دیں مائنڈ سکلز مائرٹفول ڈیسیزن لرننگ ایبیلیٹیز پریزنس آف مائنڈ کرییٹیویٹی یہ سب چیزیں اس وقت اپنے میکسیمم لیول پر ہیں سو تمام وہ کام جو آپ صرف دلوں میں یا پلاننگز میں رکھتے تھے اب انہیں عملی جامع پہنانے کا ٹائم ہے کینسیرینس اگر کبھی آپ کے جذبات ابتدائی مشکلات یا پھر آپ کی پلاننگ میں کوئی رکھنا آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے منیج کریے اس منیجمنٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر لائف بلکل چینج ہوکے رہ گئی ان یور پرسنیلیٹی ان یور فائننس ان یور ریلیشن ان یور کریئر سو یو آر ہائیلی ایلیجیبل ایت دی مومنٹ فر دی چینج آف لائف یہ جنرل ٹائم نہیں ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں آپ کو اپنا سٹینڈرڈ اپ کرنا چاہیے اپر لیئر میں پرفارمنسز کرنی چاہیے آپ کے فورمز بڑے ہونے چاہیے آپ کی پلاننگز بڑی ہونی چاہیے جو کینسیرین اپنے روٹین پرفارمنسز سے ہی اچھی فارم میں جا رہے ہیں اپنے آپ کو انرجیٹک دیکھ رہے ہیں رومنٹک دیکھ رہے ہیں صحت مند دیکھ رہے ہیں تندرست دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی کی بٹ ایسے کینسیرین جو الچے ہوئے ہیں جو کمپرومیٹیو ہیں جو سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں اپرچنیٹیز ویسٹ ہو رہی ہیں ریسورسز نہیں ہیں انہیں سورہ شمز کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے یہ آئیڈیال سورہ میں نے پچیس قرآن مجید کا ہر لفظی برکت والا ایک ایک حرف برکت والا بٹ ایز اپر فیشنل یہ برکت یہ جو جو قرآن مجید کی یہ ایک ایک سورہ ہے یہ ٹریٹمنٹ کے کام بھی آتی اگر بھی ہے سورہ فاتح ہے بہت ٹریٹمنٹ فیزیکل ٹریٹمنٹ اور سارے چیزیں بہت ٹائم بیہیوئر کو ریکاور کرنے کے لیے ان مائی اوپینی یہ مائی اوپزیویشن کہ آپ کو سورہ شمز پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھنی چاہیے روبی کو اردو میں یاکود کہتے ہیں سم ٹائم لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ روبی کو اردو میں کہہ کرتے ہیں عجیب لگتا ہے ویسے میں یہ ایسے دل سے کہہ رہا ہوں برا مت منائیے گا مطلب آپ جب کسی پروفیشنل سے کوئی 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 کرتے ہیں تو اس کے لیول کا کریے جنرل سے چھوٹے چھوٹے کوئی کوئی اس کے لیے تھوڑی رسرچ آپ خود کیا کریں سم ٹائم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری تاریخ پدائش بیس جون ہے تو میرا سٹار کیا بنے گا سم ٹائم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سٹون کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بہت عجیب لگتا ہے کمنٹس میں بھی عجیب لگتا ہے جو ایس ایم ایس ہیں اس پر بھی عجیب لگتا ہے تھوڑا پروفیشنل قویسن پوچھئے جو دوسروں کے بھی کام آجائے کمنٹس میں لاسٹ تینگ اگر سٹون بائنگ ایک بات تو پہلے یاد رکھیں کہ سٹون زندگی میں ایک ہی دفعہ بائنگ کرنا ہے تو یہ روز روز بائنگ نہیں ہوتی تو اگر تو آپ کے پاس نالج ہے تو بہت اچھے انداز سے آپ جا کے بائنگ کر سکتے ہیں بات اگر آپ کے پاس سٹون ایڈنٹیفیکیشن سٹون گریڈنگ سٹون سپیسیفیکیشن چیک کرنے کی نالج نہیں ہے تو آپ ایسٹو جنز پر پور اعتماد سے سٹون بائنگ کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے پورا سیٹ اپ سٹون مائننگ سے لے کر سٹون کٹنگ سٹون گریڈنگ لسٹنگ ورلڈ وائز ٹرانسپورٹیشن انشورنس لیگل ایکٹیوٹیز لیگل ڈاکومنٹیشن یہ سب کر کے سٹون کو ایک سٹور کی شکل میں کریٹ کر دیا ہے جن لوگوں کو بھی دنیا میں کہیں پر بھی سٹون چاہیے وہ وہاں سے بائے کر سکتے ویڈاوٹ اینی ہیسٹیشن دیٹس آل فرام مائنڈ کینسیریانز اپنے اگلے سات دن اچھے انداز سے ڈیسیجنز لیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے اور اس دوران جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن والی محبت ہمارے لیے بہت معنی خیز ہے اور آپ کی اسی محبت کی وجہ سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد